ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی چینل وی پیس امیگریشن دوستو میں آپ کا فرینڈ راہل شہراوت آج جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے تالابات کے بارے میں تو یہ بھائی امرے ساتھ کھڑے ہیں یہ تالابات میں جوب کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کی کیسی جوب ہے اور کیا کیا چیلنجز آتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی آپ اپنا نام بتائیے اسلام علیکم میرا نام زیشان ہے میں بیسک پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں پر میں دوبائی میں مفmax بھائی جان پاکستان میں کان سے اب ہی گجران والا لہور کے ساتھ گجران والا وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اچھا تو بھائی جان آپ یہاں پر یہ تالابات ہم نے کب جوائنhertz کیا تھا تقریبا ایک سال ہونے والا جوئنج کیا ہوا ٹھیک ہے اور تالابات میں سے پہلے میں کی helicopter میں کام کرتا رہا ہوں لیکن تالابات میں ایک سال ہونے والے مجھے پورا یہ رہتا ہے کہ ہمارا جو طلب بات میں ابکا کمیشن میں اس پاک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے آرڈر کرنے ہوتے ہیں اتنا آپ کو اس کی سیلدی ملے گی مطلب آپ ایک آرڈر کرتے ہیں تو اس کو سیون پین فیفٹی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فیول بھی اپنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا ویزا بھی اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ جتانلی میں ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں بارہ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں چودہ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے یہ طلابات آپ کو شپ اپن دیتا ہے ٹونٹی فورہ وہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو لگ بگ آپ کتنی رائٹس کر دیتے ہیں پورے دن میں یہ کچھ گیس نہیں لگایا جا سکتا ہے کام پر ڈیبینڈ کرتا ہے کبھی فرائیڈے میں سلو ہوتا ہے کبھی تیز ہوتا ہے ابھی جیسے میں فرائیڈے میں دے رہا ہوں یہ آپ کو یہ ویلوگ بن رہا ہے آج کے دن میں تو بہت سلو کام ہے سیچیڈے سنڈے کو کام ہوتا ہے اور یہ ایک ویگ میں تین دن چار دن کام ہوتا ہے تین دن سلو ہوتا ہے ابھی بھائی جان ابھی اپریل میں رمضان آئے گا تو اس سے طلابات پر کچھ فرق آئے گا کمپنی پر کوئی اتنا فرق نہیں آتا ہے یہ کمپنی جو ہوتی ہے نا یہ پرموشن سے بہت زیادہ اپنا وہ اس کا چارجز ہوتے ہیں یہ رائیڈر کوئی فرق بڑتا ہے رمضان سے یہ سال میں ایک رمضان ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر مسلم زیادہ ہوتے ہیں جس ویہاں سے وہ آرڈر کم جو نا وہ ریٹن مطلب سیل ہوتا ہے ریشمنٹ بند ہوتا ہے بہت زیادہ تو اگر ہنڈر پرسن میں سے سیونٹی پرسن بند ہوتا ہے تھلٹی پرسن کام ہوتا ہے رمضان میں تو ابھی تو موسم ٹھیک بھی ہے پھر بعد میں گرمی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے میں نے سنایا یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گرمی میں جو ریڈر کام کرتا ہے وہ ہی جان سکتا ہے کنڈیشن جس طرح یہ پاکستان اور انڈیا سے زیادہ میرے خیال سے دوبھائی میں کرمی پڑتی ہے فورٹی ایٹ فیفٹی یہ تو نارمن ہے اس کے لیے فیفٹی فائیب تک جاتا ہے تو بائک پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب ٹرافیک سنگل میں کھڑے ہوتے ہیں یا آدرواز کئی ریشن پر آرڈر لینے وہ باہر بیٹ کرنے کے لیے بہتے ہیں کشمن پر جاتے ہیں وہ باہر بیٹ کرنے کے لیے بہتے ہیں تو وہ بیٹ کرنے کے پر فیفٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی جان جو آتے ہیں یہاں پر کئی بار دھوکہ بھی کھاتے ہیں کی جوپس وغیرہ میں یہاں پر تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا دھوکہ ہوا یہاں پر نہیں اصل میں میرے ساتھ دھوکہ اس لیے نہیں ہوا یہ میرا بھائی تھے جس نے ویزا نکلوایا اور وہاں سے میں یہاں پہ سیدھا آیا ہوں ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ تو بیسید کہ دھوکھا کرتے ہی کرتے ہیں وہ دھوکھا نہیں کریں گے تو ان کی آمدنی کہاں سے آگی وہ دھوکھا کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے یہاں پہ آگے کچھ ہوتا ہے تو بھائی جان یہ بتائیے آپ کی یہاں پر کوئی بھی بندہ جوئن کرتا ہے تو اس کو کیا کیا فرمالیٹی ہوتی ہے طالبات کو اگر جوئن کرنا ہے تو ابھی کچھ چینجنگ آئی ہیں آٹی ہے جب سے یہ انوالب ہوئی ہے طالبات میں کمیشن والے کام سے تو چینجنگ آئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا آپ کا اپنا فری لانسر ویزا ہو اور اس کے پاس لیسنس ہو تو آپ کی جاب فوری طور پر جواننگ ہو جاتا ہے ابھی آٹی کی طرح سے کچھ چینجنگ آئی ہے کیونکہ رائیڈر کے ایکسیڈٹ بہت زیادہ ہوئے جس ویہاں سے بندے کی ڈیتھیں ہوئی ہیں ابھی آٹی نے چینجنگ کی ہے ابھی آپ کا یہ سسٹم ہے آپ کا ویزا سیم ہونا چاہیے رائیڈر کا اور وہ آپ کو لینا بھی کونٹریکٹر سے لینا پڑتا ہے طالبات کے ایک آگے کونٹریکٹر ہوتے ہیں وہ لینا ان سے پڑتا ہے اس کے بعد آپ لیسنس لیں تب آپ جوائننگ کر سکتے ہیں طالبات میں تو بھائی جان آپ کا کتنا چارج آ گیا جب آپ نے طالبات جوائن کیا میں طالبات جوائن تو ابھی ایک سال سے کیا جب میں نے لیسنس لیا ویزا لیا تو میرا میں دوزار اٹھارہ میں آیا تھا ٹھیک ہے میں نے ویزا لیا دس ہزار کا پی لیسنس لیا چھ ہزار فکس پر لیسنس ملتا ہے توٹل میرا سولہ زار درم لگا تو پاکستان تقریبا بنتا ہے آٹھ لاکھ تو یہ آپ کا جو لائسنس بناتا ہے اس میں آپ نے کتنے ٹرائل میں پاس ہو گئے تھے میں تو قسمت طوالہ تھا ایک ہی فائنل ٹرائی فیل ہوں ادروائز لڑکے تو پانچ پر ٹرائی فیل ہوتے ہیں یہ آپ کا لاکھ کیا قسمت ہے جو لیسنس لیتے ہیں وہ پہلی ٹرائی میں بھی پاس ہوگتے ہیں کچھ پانچ میں ہوتے ہیں کچھ ٹین میں ہوتے ہیں یہ ہر بندے کی قسمت ہے بھائی جان یہاں پر جو کام کر رہے ہیں تو کتنا مطلب کی تعلابات کے اندر کتنا رفلی بن جاتا ہے یہ ہمدنی یہ کمیشن ہے کسی کے تین ہزار نکلتے تھے کسی کے تین ہزار پانچ سو نکلتا ہے یہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے جو انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا ریکمنڈ کریں گے کہ یہاں پر آ کے ان کو ایزلی جوب مل جائے ابھی جو فیلہال جو سچویشن چل رہی ہے کام کی جس طرح حالات ہیں میں تو یہ کہوں گا جو بندہ جس چیز کا ویزا لیتا ہے وہ پہلے یہاں سے کنفرم کر رہے آپ کے پاس ایک لیبر کاپی آتی ہے اس پر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اب کس چیز پر کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کس چیز پر کام کریں گے ابھی جو بے اوپن ہوئی ہے پیکنگ ہوئی ہے اور اس میں ریشن پر کافی لوگ ویٹر کی لزود پرتی ہے ٹھیک ہے ریڈر کافی زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی اتنا فورڈ کر سکتا ہے 8 لاکھ پاکستان یا انڈیا تقریب میں 6 لاکھ بنے گا میکسیم تو یہ اتنا فورڈ کر سکتا ہے تو وہ ریڈر پہ آجے نہیں کر سکتا تو پھر کسی جوب پہ یہ پیکنگ والا یہ کسیم یہ لیبر آپ کو پیپر آتا ہے جب انڈیا اور پاکستان میں آپ کو ایک پیپر آتا ہے سکنیچر کے لیے اس پر آپ کی صوری ڈیٹیل لکھی ہے وہ آپ کو فالو کرے اگر آپ جنٹ کچھ پتا رہا اس سے پوچھیں گے یارا یہ لیبر کونٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتا رہیں گے سب چیزیں ہم کو وہاں پہ واضح ہو جائیں گے جب بھائی جان ابھی جو بائک ہے یہ پیچھے جو آپ کی بائک ہے یہاں پر تو یہ ابھی کمپنی کی طرف سے بائک ہے یہ کمپنی پی کرتی ہے کمپنی بائک دیتی ہے فیول اپنا ہوتا ہے سیم کمپنی دیتی ہے اور یہ یونی فارم جے وہ تعلبات پی کرتی ہے اور جب آپ چھوڑیں گے اس کو ریٹن کرنا ہوتا ہے تو یہ فیول کتنا لگ جاتا ہو بائی جان کینسل ہو گیا تو بائی جان اس میں پیٹرول کتنا لگ جاتا ہے پیٹرول لگ جاتا ہے ابھی تو پیٹرول کی قیمت کافی زیادہ بڑی ہے پیٹرول بیس دیروں کا لگ سکتا ہے پچیس کا لگ سکتا ہے مطلب کی کمپنی کی طرف سے آپ کو بائک دیگی گئی ہے تو دوستو آپ کو سارے چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی تو اگر آپ جوپس کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو آپ بھائی جیسے سرچ بطارے ہیں ان کو فولو کیجئے کوئی غلط ایجنٹس پر مت جائیے اور خود سے سرچ کیجئے کوئی سب سے بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کو میں یہاں پر انت کرتا ہوں تھینکیو ویری مچ فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجے